اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں وسیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وسیم ٹیکنال جی نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے دوستو آج کی ویڈیو میں سولر میکس ایک شریعہ پانچ کلو وارٹ کے سولر انویٹر جو کہ آر فور سیریز کا ہے اس کا ہم مکمل ریویو کریں گے آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس قسم کا سولر انویٹر ہے کیا یہ واقعی ایم بی پیٹی ہے اور اس کی پرائز کیا ہے اس کی سپیسیفیکیشنز کی بات کریں گے کس کی سپیسیفیکیشنز کیا کیا ہیں اور بیٹری وولٹے جس کے ساتھ آپ کتنے بولٹیج کی بیٹری لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھ سی کا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کریں سلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹیکنالوجی نئے آنوال دوستو سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں شکریہ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سولر میکس کا 1.5 کلو وات کا یہ جو سولر انوائٹر ہے یہ پیور انکیپیٹی سولر انوائٹر ہے دو سال کی ویڈنٹی کمپنی ہمیں اس کی دے رہی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اس میں بہت زبردست قسم کی کوالٹیز رکھی گئی ہیں اور بہت اچھے فیچرز رکھی گئی ہیں انٹی ڈسٹ کیٹس میں لگائی گئی ہے یہ دوستو پیور ایمپیوٹی ہے یعنی کہ ویڈاوٹ بیٹری بھی یہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ بارہ بورڈ کی دو بیٹریز سیریز میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ بیٹریز نہ لگانا چاہیں اگر آپ اس طرح لوڈ استعمال کرنا چاہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میں سولر کی مدد سے سارا دن اپنا لوڈ چلا ہوں اور میری بیٹریز بھی استعمال نہ ہوں میں بیٹریز نہ لگا ہوں صرف سولر سے ہی اپنی تمام ضرورت جو ہے وابڈا کی یا بجلی کی وہ پوری کروں تو آپ وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ بیٹری لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیٹری نہیں بھی لگاتے تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کا تمام لوڈ اٹھا لے گا دوستو اس کی قیمت کی اگر میں بات کروں تو ان دنوں تقریباً اس کی جو قیمت مارکیٹ میں چر رہی ہے وہ تقریباً چھتیس ہزار اس کی قیمت چر رہی ہے بہت زبردست قسم کا ایمپی پیٹی چارج گانٹرولر ہے ابھی ہم اس کی سپیسفکیشنز کی دوستو بات کر لیتے ہیں یہ پندرہ سو وی اے یعنی کہ پندرہ سو مکمل وارٹ دیتا ہے اس کے اوپر آپ پندرہ سو وارٹ کا مکمل لوڈ چلا سکتے ہیں انپوٹ پر جو والٹیجز آپ اس کو وارڈا کر دیں گے وہ دوستو تیس فولٹ کے اسی ہیں یہ انپوٹ پر دوستو تیس فولٹ اسی تک لے سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کی والٹیج رین جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پرسنل کمپیٹرز پر یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک سو ستہ سے دوستو وارٹیج تک اس کو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ گھر کی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو نوے سے دوستو سی وارٹ تک آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں فریکونسی جو ہے رینج اس کی پچاس ہرڈز آٹو سنسنگ ہے اوٹ پٹ کی اگر بات کیجئے تو دوستو تیس وارٹ پس مائنس فائیو جو ہے یہ دیتا ہے وارٹ جیز سرٹ پاور جو ہے اس کے تین ہزار بھی ہیں یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی پانی واری موٹر وغیرہ بھی اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ایسی بھی چلا سکتے ہیں جو ایک ٹن کا ہو وہ آرام سے اس کے اوپر چل جائے گا افیشنسی جو ہے وہ نائٹی تری پرسنٹ ہے ٹرانسفر ٹائم جو ہے وہ اس کا دس میلی سیکنڈ اور ٹونٹی میلی سیکنڈ آپ اپنے مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر اس کی ویو فارم کی بات کی جائے تو یہ پیور سائن ویو ہے بہت زبردست میں جو یہ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیور سائن ویو ہے بیٹری کی بات کر لیتے ہیں دوستو آپ اس کے ساتھ چوبیس وولٹ ڈی سی بیٹری لگائیں گے یعنی بارہ وولٹ کی دو بیٹری ہیں آپ اس کو سیریز میں کر کے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اب چارجنگ اس میں جو سٹنگ رکھی کہ یہ فلور چارجنگ ستائیس وولٹ ڈی سی ہے یعنی کہ جب بیٹری وولٹ جیس ستائیس وولٹ پر تک پہنچ جائیں گے تو یہ فلور چارجنگ کرنا شروع کر دے گا دوستو اوور چارج پروڈکشن جو ہے وہ 32 وولٹ ڈی سی ہے یعنی کہ جب بیٹری کے وولٹ جیس 32 وولٹ ڈی سی تک جائیں گے تو آٹومیٹک اس کے جو چارجنگ ہے وہ بند کر دے گا یہ انویٹر سولر چارجر اور ایسی چارجر کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی جو میکسیمم پی بی ایرے ہے وہ 400 وولٹ ڈی سی تک ہے یعنی کہ آپ تمام سولر پینلز اس کے ساتھ سیریز میں لگائیں گے اور 400 وولٹ ڈی سی تک کے سولر پینلز آپ سیریز میں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں میکسیمم پی بی کی بات کی جائے تو میکسیمم آپ اس کے ساتھ 2000 وارٹ کے سولر پینلز لگا سکتے ہیں دوستو ایمپی پی ٹی رینج جو ہے وہ اس کی 120 وولٹ ڈی سی سے لے کر 380 وولٹ ڈی سی تک ہے یعنی کہ تمام سولر پینلز اگر آپ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں وہ سیریز میں بھی لگائیں تو آپ ایمپی پیٹی رینج کے اندر ہی رہیں گے میکسیمم سولر چارجر کرانٹ جو ہے وہ ساٹھ ہمپیر ہے اس کا میکسیمم اسی چارج کرانٹ جو ہے وہ فورٹی ہمپیر سے ہے یعنی کہ وابڈہ سے آپ چالیس ہمپیر سے اس کو اپنی بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں میکسیمم چارجنگ کرانٹ اس کا ساٹھ ہمپیر ہے یعنی کہ اگر آپ چیلیس امپیئر وابڈہ سے لیں گے تو صرف بیس امپیئر ہی سولر سے لے سکیں گے لیکن اگر آپ ساٹھ امپیئر سولر سے لیتے ہیں تو آپ کو وابڈہ سے پھر چارجنگ نہیں ملے گی دوستو اس کا نیٹ ویٹ جو ہے وہ آٹھ ہیاریہ پانچ کیجی ہے اور اپریٹنگ ٹمپریچر جو ہے منفی دس سینٹی گریٹ سے لے کر پچاس سینٹی گریٹ تک ہے سٹورج ٹمپریچر جو ہے منفی پاندرہ سینٹی گریٹ سے لے کر ساٹھ سینٹی گریٹ تک ہے دوستو اب ہم اس کے ساتھ جو بیٹری ہے ان کے کنیکشنز کی بات کر لیتے ہیں بارہ وولڈ کی دو بیٹرییاں لے کر آپ نے ان کو سیریز کنیکشن میں کر لینا ہے یعنی کہ ایک بیٹری کا پازیٹیو اور دوسری کا نیگٹیو کامل کر لینا ہے آپ اس کے ساتھ دو سو امپیئر ایویرز کی دو بیٹرییاں لگائیں گے اور ان دونوں کا جو پازیٹیو اور نیگٹیو بچ جائے گا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے دوستو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے سولر پینلز لگانے ہیں کہ ان کے کنیکشنز کس طرح کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم ڈیڑھ سو وارڈ کے سولر پینلز کی کنیکشنز کی بات کر لیتے ہیں دوستو جو ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دو ہزار وارڈ تک کے سولر پینلز لگا سکتے ہیں ہم دو ہزار وارڈ کو ایک سو پچاس وارڈ سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس تیرہ شریعت تینتیس پینلز بنتے ہیں یعنی کہ آپ تیرہ پینلز جو ہیں وہ آپ اس میں اس کے ساتھ سیریز میں لگا سکتے ہیں ایک پینلز ہمیں بیس فولڈ دیتا ہے تو تیرہ پینلز کے دو سو ساٹھ فولڈ بن جاتے ہیں جو کیمپیوٹی رینج کے اندر ہیں دوستو اگر تین سو وارڈ سولر پینلز کے کنیکشنز کی بات کروں تو چھے اشاریہ چھہ سٹھ پینلز بنتے ہیں یعنی کہ چھے پینلز آپ اس کو ساتھ سیریز میں لگا سکتے ہیں ایک پینلز ہے وہ چالیس وارڈ دیتا ہے تو دو سو چالیس وارڈ کا آپ کا سیٹ اپ بن جائے گا آپ چھے سے سات پینلز بھی اس کے ساتھ سیریز میں لگا سکتے ہیں دوستو یہ مکمل پندرہ سو وارڈ آپ کو دے سکتا ہے بہت زبردست قسم کا سولر انوائٹر ہے آپ اس کو استعمال کریں بہت زبردست قسم کا ہے پیور ایم بی پیٹی ہے اور انٹی ڈیسٹ کیٹس میں رکھی گئی ہے قیمت بھی بہت مناسب ہے دوستو اگر وڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اب اجازت چاہوں گا دوستو اللہ حافظ